جی ایسا ہے کہ پارٹیسمنٹ کو ہم یہاں بلا رہے ہیں تاکہ وہ پریکٹس کریں کہ کس طرح لاروے کوئی ہم حفاظت کرتے ہیں کس طرح اس کو آگے چلاتے ہیں یہ کچھ میلی ہے جو ہم نے تیار کیا ہے مکھی ہمیشہ اس کی بو کو سمیل کر کے آئے گی ورنہ نہیں آئے گی اگر آپ اس کو اوپن رکھ دیں گے تو مکھی ہمیشہ اس کے اندر رنڈا دے گی ہم کہہ کرتے ہیں کہ اس کو اوپر کلسٹر رکھ دیتے ہیں آپ کوئی بھی چیز کس طرح کارڈ بورڈ کوئی جس کے اندر اس طرح سپیس وہ رکھ سکتے ہیں جو ہی یہ رکھیں گے یہ سمیل کرے گی اور یہاں پہ آئے گی اگر آپ بھی اس کو سمیل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سمیل آ رہی ہے مکھی ہمیشہ اس پہ آئے گی اسی طرح اس کو ہم اسی انداز کے اندر اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ نشانات ہیں یعنی یہ پھولا ہوا اس کے اوپر آپ کوئی بھی اور چیز بھی لگا سکتے ہیں جیسے کجالی لگا لیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو ہم نے اس نیٹ کے اندر رکھنا ہے جب نیٹ کے اندر رکھیں گے تو یہ اس کے اوپر رکھیں گے تو مکھی سمیل کر کے اس کے اندر حملہ دے گی یہ ہم نے پیوپا یہاں پہ کیوں رکھا ہے یہاں سے مکھی بنے گی یہاں پہ رہے گی اس کے باہر نہیں نکل سکتی تیسے چوتھے دینی یا صبح کے وقت ہو جب میڈی کرے گی اور اس کے بعد اس نے انڈہ دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کلسٹر پڑھا ہے اس کے پاس اس نے کلسٹر کی جو بیڑ کو لیر والی سپیس ہے اس کے اندر انڈے دینا ہے انڈوں کی آپ نے شکت کرتی کہ انتہائی بلکو بریگ ہوتے ہیں اس کو ہم کسی بھی طور پر ویڈ کرنے کے پاس پھر آگے استعمال کرتے ہیں میں پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ویڈ ہے اور اتنا ہمیں وزن ملنے گا جو بگنر ہوتا کریں مرشلہ ان کو لازمی کرنا پڑے گا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا مگر یہ جو پڑا ہوا یہ دیکھ لیں اس کے اوپر لازمی طور پر کور ہونا چاہیے یا اس کے اوپر موری ہونے چاہیے تاکہ مکھی دائریکٹ اس کے اندر جا کے انڈہ نہ دے دیں مسئلہ صرف اتنا ہے ورنہ یہی پہ اب آدھی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو مکھی آپ کی جہاں مردی یہاں ادھر 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 کہیں بھی وہ انڈہ دے دیں گی م ایسے ہم نے اس میں انڈہ کلیکٹ کیا ہوا یہ بلہ بھئی آپ کو دل دکھائیے کہ انڈہ ہاں یہ انڈہ ہے یہ دیکھیں مطلب یہ مکھی کا انداز ہے یہ کونوں کے اندر اس پر انڈہ دے دے گی ہمیں یہ چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو اس تندہ بھی رکھنا ہے اگر یہ نہیں رکھیں گے یہ کبھی انڈہ نہیں دے گی یہ انڈہ دے گی تو جا کے اس ملک دے گی مدر اس کے اندر فوڈ کے اندر دے دیں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ صرف اتنا ہے کہ وہ بن جائے گا مگر آپ اس کی تداد نہیں پوری کاؤنٹ کر سکتے آگے اس کا سرکل نہیں بنا سکتے آگے لے گے جاتے ہیں اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ انڈہ جو ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے کلیکٹ کرنا یعنی یہ طریقہ ہے کہ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شارپ چیز سے اب اس کے بعد ہم نے رکھنا ہے کسی بھی جالیدار چیز کے اوپر جیسے یہ انڈہ آگیا مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لازمی وزن کرنا اس کا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہ ہمارے پاس ایک گرام کے اندر ساڑھے چھے کلو تک یہ جب پورا ہیلڈی ہو جائے گا چوتیس ہزار یعنی یہ بن جائے گا تو اس کا وزن آ جائے گا ہمیں پتہ چل گیا یہ اس کا وزن ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو لا کے رکھنا ہے یہ بھی ایک میڈی ہے یعنی یہ خوراک ہے یہ گلی سڑی ہے اس میں بو آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ پروٹوکول رکھنا بہت ضروری ہے اس میں ہوگا کیا چوبیس گینڈے کے بعد بتیس گینڈے کے بعد جب یہ کھا لے گا یہ بھاگنا شروع کر دے گا یہاں سے اس کو اس طرح رکھنا بہت ضروری ہے اب آپ پوچھیں گے کہ اس کو یہاں پہ اس کے اوپر رکھنا کیوں ضروری ہے اگر ہم انڈے کو ڈائریکٹ اس لیکوڈ کے اوپر رکھیں گے انڈہ ہیچ نہیں ہوگا انڈہ خراب ہو جائے گا پانی لگنے سے انڈہ خراب ہو جاتا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ انڈے کو آپ لانگ ٹائم کے لیے پریزر کر سکتے ہیں فریج کے اندر اگر پانی نہیں لگے پھر ٹھیک ہے اگر پانی لگے گا پ بہت ضروری ہے یہ جو لیکوڈ ہے یہ لیکوڈ اسی طرح ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس اس میں سمیل آ رہی ہے یہ تین دن پرانا ہے اور یہ ہونا بھی ایسی چاہیے تین دن چار دن پرانا ہونا چاہیتا ہے کہ اس سے سمیل آ رہی ہو مگر یہ یاد رکھیں آپ برطن چھوٹا کرنے بڑا کرنے بڑا کرنے سے کوئی غرض نہیں یہ تو ہمارا اپنا یہ طریقہ ہے مگر اس کے ساتھ یہ لگانا بہت ضروری ہے بارڈل کبر کرنا کیوں جب یہ لاروہ یہ بچہ پیدا ہوگا تین د دیگری پہ بچڑ جائے گا اس کو کوئی فرنی بڑے بھاگ جائے گا یہ جہاں پہ آکے خوشک ہوگا پھر نہیں چڑ سکے گا پھر یہی رہ گا یہ پانچ دن تا آپ کا پروسس ہے یہاں پہ اس کے بعد بڑے برطنوں میں آپ کے اس کو ڈالنا ہے تاکہ کمیشل بیس پہ آپ کو اس کو تیار کر سکیں یا اس کو لے کے آپ سیدھا گوبر میں ڈال دیں یہ پلنا شروع کر دے گا گوبر کو آپ ڈائریکٹ اپنے چکس کو ڈال دیں اکھانا شروع کر دیں مگر اس کے س تاکہ انڈہ دے دیں گی اور آپ کا نقصانوں کا آپ کی فیڈ ساری کھا جائے گی یہ پروٹوکول بہت ضروری ہے اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہوم فلائی آکے بنا انڈہ دے دیں گی فیڈ آپ کی ضائع ہو جائے گی آپ کو کوئی فائدہ ہونے بنا لیے لہٰذا یہ پروٹوکول یہ سٹیپس آپ دیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے خصوصی طور پر یہ یہ اگر گیلا ہوگا تھوڑا سوڑ ڈال لیں آہستہ آہستہ پریکٹیکل سے آپ کو سمجھ آ جائے گ اس کو کیسے گور کرنا مگر فرس پروٹوکول یہی ہے یہ کوئی بھی جالی لے لیں اس کے اوپر کوئی بھی یہ جالی رکھنے چھوٹی موٹی کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا کوئی کپڑا بھی رکھ دیں یہ خود بہت نیچے گر جائے گا بالکو بریق ہوتا ہے نیچے گر جائے گا اسے فیڈ کے طرف جانا ہے